بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام قارق علام عباس ہے آئی پرائم گروپا مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو کوئی بھی پراپرٹی خریدنے سے پہلے میں آپ کچھ باتیں بتاؤں گا وہ اگر آپ یاد رکھیں گے تو پراپرٹی کے اندر آپ کے ساتھ فراڈ نہیں ہوگا اور پلارٹ یا بوکنگ کرانے پہ آپ کو پشتاوا نہیں ہوگا عمومن یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ کسی سوسائیٹی کے اندر بوکنگ کرانے کے لیے یا پلارٹ خریدنے کے لیے کسی پراپرٹی ایجنٹ آفس کے اندر جاتا ہے تو جب وہ اس کی فیس پرسنیلیٹی کو دیکھتا ہے اس کے اچھے کپڑوں کو دیکھتا ہے اس کی اچھی گاڑی کو دیکھتا ہے اس کے اچھے آفس کو دیکھتا ہے پھر جب اس کی وہ خاطر توازو کرتا ہے اچھے اس کی چائے پلاتا ہے اچھے بسکٹ کھلاتا ہے پھر اس کے پاس ایک پڑا ہوا میپ ہوتا ہے وہ میپ اس کلائنگ کے سامنے رکھتا ہے کہ یہ ہماری سوسائیٹی ہے اس کے اندر یہاں پہ ہماری مسجد بنے گی یہاں پہ پارک بنے گا یہاں پہ پلے گراؤنڈ بنے گا یہ یہاں پہ وہ چیز بنے گی یہاں پہ وہ چیز بنے گی اور اتنی چولی سڑکی ہوگی یہاں پہ ائرپورٹ سے اتنا فاصلہ ہوگا موٹر ویسی اتنا فاصلہ ہوگا تو بندہ جب یہ دیکھتا ہے تو وہ اس سے متاثر ہو جاتا ہے لیکن آپ نے ایک بات یہ پہلے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے نہ اس کی گاڑی سے متاثر ہونا ہے نہ اس کے لباس سے متاثر ہونا ہے نہ اس کے اچھے لگسری آفر سے آپ نے اب متاثر ہونا ہے آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ میں جو چیز اس سے خرید رہا ہوں کیا اس کا بھی کوئی وجود ہے جس سوسائٹی کے اندر میں بکنگ کرا رہا ہوں کیا گورنمنٹ کے تمام اداروں سے اس کا این او سی اپرووڈ ہے آپ نے اس سے یہ پوچھنا ہے کہ جس سوسائٹی کے اندر آپ مجھے پلانٹ بلوارے ہیں کیا اس سوسائٹی کا این او سی اپرووڈ ہے اس کی لوکیشن کونسی ہے مجھے اس کی لوکیشن کا وزٹ کروائیں پلانٹ بوک کروانے سے پہلے اگر آپ وزٹ کرنیں گے آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ میرے گھر بنانے کے لیے یہ سوٹیبل ہے یا نہیں ہے یہاں پہ مجھے کوئی فیسیلٹیز بھی ملے گی یا نہیں ملے گی اس سے اگری آپ دیکھنی ہے کہ یہ سوسائٹی کے اندر آپ پلانٹ بوک کرا رہے ہیں اس کے آنر کون ہیں انہوں نے پہلے کوئی پرجیکٹ ڈیلیور کیے ہیں یا یہ مضبوط ہیں یہ اس کی اچھی ڈوئیلیمٹ کر سکیں گے اور اس کی لوکیشن کو دیکھنا ہے اور چوتھے نمبر پہ آپ نے اس کے ریڈز کو دیکھنا ہے کیا اس کے ریڈ جو ہیں وہ ریزنیبل ہے یا نہیں ہے ہاں ریڈ کے اندر ایک بات آپ نے اور اس سے سوال کر لینا ہے کیا اس ریڈ کے اندر اس کے ڈوئیلیمٹ چارجز انکلوڈ ہیں بعض سوسائٹی یہ کرتی ہے کہ کم پرائز پہ وہ پلانٹ تو دے دیتی ہے لیکن بعد میں جب وہ ان کا پلانٹ بیلیٹڈ ہو جاتا ہے پوزیشن کی سٹیٹ پہ پہنچتا ہے تو وہ اس پہ دو تین لاکھ پر مرنہ کے حساب سے ڈوئیلیمٹ چارجز لگا دیتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ پی کریں گے تو آپ کو پلانٹ ڈیلیور ہوگا ادروائز آپ کا پلانٹ کینسل کر دیا جائے گا تو آپ نے ان ساری باتوں کو دیکھنا ہے ہاں اگر آپ کوئی گاؤں کے اندر یا کسی دیہات کے اندر کوئی پلانٹ خرید رہے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے کیا واقعی اس بندہ اس بندے کے نام یہ پلانٹ ہے اور اس پلانٹ کے اوپر یا اس گھر کے اوپر یا اس پراپٹی کے اوپر یہ بندہ قابض ہے اس کے بعد آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہیں پڑواری سے آپ نے سارا کوئی چیک کر دیا اس کا ریکارڈ اب آپ نے اس کے ساتھ یہ ٹوگر بیانہ کرنا ہے وہ پائی ہینڈ کیش نہیں کرنی آپ نے کوشش کریں کہ بینک سے ڈرافٹ بنوا کر یا ایپ ایپ کے ذریعے آپ کو اس کو سینڈ کریں یا آپ بینک ڈرافٹ بنوائیں بینک ڈرافٹ کے ذریعے تاکہ آپ کے پاس ایک ریکارڈ ہو آپ کال کو عدالت کے اندر بھی جاتے ہیں تو اس کا کوئی پروف ہو تو آپ یہ ساری چیزیں جب دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ فراد نہیں ہوگا پھر آپ کو پشتاوا نہیں ہوگا آپ انشاءاللہ ایک اچھا فیصلہ خود کار سکیں گے نہ کہ آپ وہ اچھی گاری والے کے چھے کپڑے والے سے آپ فیصلہ کروائیں آپ خود فیصلہ کریں اور اپنی سوسائیٹی کی خوبیوں کو دیکھیں جب انشاءاللہ آپ ایسی چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ کو اس پراپرٹی کے اندر اس سوسائیٹی کے اندر انشاءاللہ فائدہ ہوگا تو الحمدللہ پرائم گروپہ مارکیٹنگ کا ادارہ اسلام آبارہ ورپنڈی کے اندر ایک عرصہ سے اپنے کلائنٹس کو ذمہ داری کے ساتھ سرفسز دے رہے ہیں اور انشاءاللہ میرا عظم ہے کہ آئندہ بھی اپنے کلائنٹس کو انشاءاللہ ذمہ داری کے ساتھ کیوں کہ ہمارا مشورہ آپ کے لئے ایک امانت ہے ہم امانت سمجھ کر انشاءاللہ آپ کی انویسٹمنٹ کروائیں گے اور آپ کو امانت سمجھ کر مشورہ دیں گے باقی اسلام آبارہ ورپنڈی کے اندر اگر کمرشل کے اندر یا سیڈیس ایکٹر کے اندر یا کسی سوسائٹی کے اندر آپ کمرشل پلار خریدنا چاہتی ہیں یا ریزیڈنشل پلار خریدنا چاہتی ہیں کوئی اپارمیر خریدنا چاہتی ہیں تو آپ میرے ٹیم سے رابطہ کریں انشاءاللہ پرائن گروپا مارکیٹنگ کی ٹیم آپ کو ذمہ داری کے ساتھ سرفسز دے گی اور انشاءاللہ حقائق پر مبنی انفارمیشن دے گی باقی اپنی صحت کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ